موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام سٹیٹ افیرز کے ساتھ میں ہوں سامہ خوشید ناظرین کل پاکستان کے پرائم نیسٹر عمران خان اور انڈیا کے پرائم نیسٹر نرندرہ مودی نے کذاکستان میں شنگائی کورپریشن آرگنائزیشن کے جلاس میں شرکت کی شنگائی کورپریشن آرگنائزیشن کے اگر تاریخ اٹھائی جائے تو 1992 میں دس ممالک تھے جن میں سے کذاکستان، کرگستان، تجاکستان، ترکمانستان، اسپیکستان، افغانستان، ترکی، ایران یہ تمام ممالک شامل تھے جنہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم پانچ سالوں میں ان تمام ممالک کو جوڑ دیں گے اور اس وقت اس کا جو نام رکھا گیا تھا وہ ایکنومک کورپریشن آرگنائزیشن رکھا گیا تھا اور یہ جو کنیکٹیوٹی ہے یہ پاکستان سے ہوتے ہوئے افغانستان جائے گی اور وہاں سے دشنبے جائے گی اور آگے سے استانہ کی سائٹ سے باقو سے ہوتی ہوئی ایران اور ترکی کے ساتھ جا کے ملے گی یعنی کہ یہ دس ممالک کو کور کرے گی مگر ایسا نہیں ہو سکت کیونکہ افغانستان کے اندر الگ سے ایک جنگ کا آغاز ہو گیا اور ریجن میں مکمل طور پر انسٹیبیلٹی آگئی اس کے بعد دوہزار ایک میں کذاکستان، کرگستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ارزباکستان اور چائنہ نے پھر سے سوچا کہ یہاں سے چونکہ اولڈ سلک روڈ بھی گزرتا ہے لہٰذا ایک اور ارگنائزیشن بیلڈ کی جائے اور جون دوہزار ایک میں فارملی شنگائی کے اندر ایسی او کا انہوں نے آغاز کیا اور ساتھ انہوں نے پھر اس کے بعد ریشیا کو بھی ایسی او کے اندر شنگائی کورپریشن اورگنائزیشن کے اندر شامل کر دیا ناظرین ایسی او کے جو بنیاد ڈالی گئی تھی اس کی جو مین وجہ تھی جس کے اندر انہوں نے ریشیا کو ایٹ کیا وہ یہ تھی کہ وہ بیسیکلی ریشیا ایک واحد اس وقت دنیا کے اندر ملک ہے جو کہ انرجی سرپلیس پر چلتا ہے یعنی اگر وہ پوری دنیا کو بھی تیل اور گیس بیچ دے پھر بھی وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے لہٰذا اسے پھر اور سٹرانگ کرنے کے لیے ڈائلاؤگ پارٹنرز کو بھی اس ایسی او کے اندر ڈالا گیا جس میں سے ارمینیا تھا کمپورڈیا تھا نیپال وغیرہ تھے پھر اوبزرورز کو بھی ڈالا گیا جس میں افغانستان تھا ایران تھا بیلاروس تھا منگولیا تھا اور پھر دوہزار پندرہ میں آخر میں انڈیا اور پاکستان کو بھی فل میمبرشپ دے دی گئی اس ایسی او میں ناظرین کل کافی زیادہ دلچسپ صورتحال تھی جب بیسک پروٹوکولز کو فالو نہ کرتے ہوئے دونوں پرائم نیسٹرز نے آپس میں ہاتھ نہیں ملایا جو اس بات کی کڑی تھی کہ آج بھی پاکستان اور بہارت کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ کشیدہ ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ جو ایسی او کا اجلاس ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل اس لیے بھی ہے کیونکہ جو پالیسی سٹیٹمنٹس آئی ہیں پرائم نیسٹر عمران خان کے جانب سے روسی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وہ اس بات کی اکاسی کر رہی ہیں کہ پاکستان نے مکمل طور پر یہ ڈیسائیڈ کر لیا پاکستان کے ریاست نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ انہوں نے امریکی کیمپ سے باہر نکل کر اب مکمل طور پر چائنہ اور ریشیا کا جو کیمپ ہے اسے جوائن کرنا ہے پرائم نیسٹر عمران خان صاحب نے ایسی او میں بات کرتے ہوئے بھی تمام ممالک کو باور کروایا کہ پاکستان انویسمنٹ کے لیے بہترین جگہ ہے اور اس میں جو پلس پوائنٹ ہے پاکستان کا وہ یہ ہے کہ وہاں پر پاکستان کی جو سکل لیبر ہے وہ ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی جس کے اوپر ولد امیر پیوٹن نے خود پاکستان آنے کی خواہی ظاہر کی ناظرین سعید عمران خان صاحب زی جی پنک سے بھی انہوں نے ملاقات کی سائر لائنس پر اور بامی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا اور ایک کلیر انڈیکیشن دی گئی کہ پاکستان اس وقت جو پاکستان کی پالیسی ہے وہ یہ ڈرافٹ کر چکا ہے کہ اس نے ویسٹرن کیمپ سے نکل کر ایسٹرن کیمپ میں آنا ہے اور جو لک ایسٹ پالیسی کی جگہ پہ اول ایکٹ ایسٹ پالیسی کو اپنائے گا اور پاکستان اور ریاست کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ ان کاوشوں کے اندر لگے ہوئے ہیں ساتھی محترم پرائم منسٹر عمران خان نے کل بڑا واضح طور پر اپنی سپیچ میں کہا ہے کہ پاور سینٹرز تبدیل ہو رہے ہیں اور چائنہ کے ساتھ سیپیک میں بھی ہم ساتھ ساتھ اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اس بار ہم رشیہ کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو بہتر طریقے سے استوار کر رہے ہیں اور جو کہ ایک واضح اشارہ دیا گیا ہے پرائم منسٹر کے جانب سے کہ ہم نے بدلتے ہوئے حالات کو اور بدلتے ہوئے حقائق کو سامنے رکھا ہے اور جو اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ مغرب کے اندر جو ہے وہ اب زوال آ رہا ہے مغرب زوال پذیر ہو رہا ہے اور جسے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ عمومن ڈیکلائن آف دا ویسٹ کا جو کانسپٹ ہے اسے بھی یہ کہا جاتا ہے اور جو پاور ہے وہ اس وقت ٹرانسفر ہو رہی ہے مغرب سے مشرق کی طرف یعنی کہ ویسٹ سے پاور شفٹ ہو رہی ہے ایس کی طرف اور اس کے ساتھ ان پاور سینٹرز میں تبدیلی کے باعث نیو الائنس سسٹم بن رہے ہیں اور جس میں سب سے جو طاقتور الائنس ہے اس وقت وہ رشیہ کا اور چائنہ کا ہے آپ اس پر اور یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں چائنہ کے ساتھ جو تعلقات تھے اس میں بھی کافی زیادہ بہتری کے مطلق باتیں ہوئی ہیں اور رشیہ کی جو سائٹ سے ایک بڑی کامیابی پاکستان کو حاصل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ولد امیر پیوٹرن صاحب نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر آ کے بات چیت کرنا چاہتے ہیں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور اگر ہم پچھلے دو تین سالوں کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو روس جس طرح سے ہمارے تعلقات میں بہتری آئی ہے روس کی طرف سے وہ سٹیل میل دوبارہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں انہوں نے اس خوش کا اظہار کہتا کہ سٹیل میل کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں پھر جو ڈیفنس ڈیلز ہماری ان کے ساتھ چل رہی ہیں ہم ایم آئی تھرٹی فائف لے رہے ہیں ایسیو تھرٹی فائف لے رہے ہیں ان سے اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب سے ایشیا پیسیفک پالیسی پینٹاگون کی طرف سے آئی ہے اباما ایرا سے تب سے روس بہارت سے سخت نراض ہو گیا ہے جس کا فائدہ مجموعی طور پر پاکستان کو ہو رہا ہے کیونکہ انڈیا اس وقت صرف اور صرف چائنہ کو کنٹین کرنے میں لگا ہوا ہے امریکہ کے ساتھ الائنس بنا کر اور ان تمام ریلیشنز میں پاکستان کو جو چیز ہیلپ آؤٹ کرے گی وہ یہ ایس سیو ہے کیونکہ دیکھیں ایک یہ واحد ایس سیو ایسیو ایسیو ہے جو اس وقت ساؤت ایشیا کے اندر اور ایشیا کے اندر رہ گئی ہے کیونکہ جو سار کا کنسپٹ تھا وہ تو مکمل طور پر ڈیڈ ہو گیا اب جس طرح میں نے بات کی کہ امران خان سے ریلیٹڈ کے ریشن انویسمنٹ بھی آئے گی پاکستان کے اندر اور ریشن بھی اس مکمل موڈ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ پوری دنیا کے اندر اپنی انویسمنٹ کریں دوبائی میں بھی وہ انویسمنٹ کر رہے ہیں وہ ایسٹرن یورپ میں تو کری رہے تھا وہ ویسٹرن یورپ کی طرف بھی ٹلٹ کر رہے ہیں اور اب انہوں نے پاکستان کے جانب جب رخ کیا ہے تو یہ یقین جانے کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ستر کی دہائی میں جب سٹیل مل یہاں پر بنائے گئے تو ریشن کا بڑا انگریس تھا اسی طرح کا انگریس دوبارہ سے یہاں پر پیدا ہو رہا ہے اور اب ریشن نے چودہ بلینڈ ڈالر کی انویسمنٹ کا بھی معاہدہ کیا ہے انرجی سیکٹر میں کہ وہ یہ پاکستان کے لئے کرے گا یعنی دونوں ممالک اس وقت اس وقت اس پورے ریڈی ہیں آپس میں مشاورت کے لئے اور ریڈی ہیں کہ وہ ایک نیا الائنس بنائیں اور اچھے تعلقات رکھیں یعنی اگر ہم دیکھیں کہ انرجی کا جو بہران ہے اس وقت پاکستان کے اندر چل رہا وہ بھی دور ہو جائے گا کیونکہ جب ریشن کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے اور دوسری بڑی بات یہ کہ وہ اس وقت ہیوی انڈسٹری لگانا چاہ رہا ہے اس وقت جو کہ بہت بڑی سرمایہ کاری ہے پاکستان کے لئے لہٰذا آپ پاکستان کو یہ چاہیے کہ جب والا دمیر پیوٹن صاحب پاکستان تشریف لائیں تو پاکستان ایک پروپر سٹریٹیجک ڈائلوگ کرے ان کے ساتھ اور اس سٹریٹیجک ڈائلوگ کے تحت اس کے لئے آپ کو اپنا تمام ہومورگ کمپلیٹ کر کے رکھنا ہے کہ کہاں کہاں آپ نے انویسمنٹ کروانی ہے کس جگہ پر کتنا پوٹینشل ہے یعنی کہ مکمل تیاری کے ساتھ آپ تمام سیکٹر سپیشلی تاوانائی کا سیکٹر سے ریلیٹڈ ہوں یعنی کہ اور جتنے بھی آپ نے پائپلائن کے پروڈیکٹس کرنے ہیں ان تمام کا ہومورگ ان تمام کی مینجمنٹ جو جن سے مکامہات ہیں ان سب کے اوپر آپ کا مکمل طور پر آپ کا جو وہ گرپ ہونی چاہیے اور جب ریشیاں یہاں پر آئیں انویسٹ کرے گا چائنا آپ کے پاس آلیڈی انویسٹ کر رہا ہے آپ ذرا ان کی لیڈرشپ کو اٹھا کر دیکھیں اس کی جو ولد امیر پیوٹین ہے اور یہ جو آپس میں زی جی پنگ ہے ان کی آپس میں بہت زیادہ یہ گہرے دوست ہیں اور زی جی پنگ یعنی کہ چائنا کے انٹرسٹ بہت زیادہ انگرنس ہیں ڈیپینڈنٹ ہیں پاکستان کے اوپر لہٰذا یہ جو ایک ٹرائیکا بن رہا ہے یہ جو ٹرائنگل بن رہا ہے ریشیا، چائنا اور پاکستان کا اب یہ ہماری لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے اس ٹرائیکا کو اس ٹرائنگل کو مضبوط کیا جائے کیونکہ اس وقت امریکہ کیمپ سے نکلنا دونوں ممالک کی مجبوری بن گئے یہ پاکستان کی بھی امریکہ بھی کیونکہ پاکستان امریکہ پر بھروسہ نہیں کرتا اور جو امریکہ ہے وہ آپ کے پاکستان کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا لہٰذا جب جب امریکہ کو ضرورت ہوتی ہے پاکستان کی تب وہ جسٹ element of interest کی کہانی لیتا ہے اور اس میں وہ پاکستانیوں کے بارے میں دو سے تین اچھے بیانات دے دیتا ہے کہ انہوں نے دہشتگردی کنٹرول کر لی انہوں نے یہ کر لیا اور اس کے اوپر جب وہ ان کو صرف اور صرف ضرورت اس چیز کی اس وقت ہے کہ وہ کسی نہ کسی نہ کسی طالبانوں سے نیگوشیئیٹ کروا دیں اور اپنا کام نکلوا لیں ناظرین ساتھ ہی ساتھ یہاں پر میں ایک اور بڑے دلچسپ بات بتاتا ہوں جو کل ایسی او کے اجلاس میں ہوئی جب نرندرہ موڈی نے کہا کہ پاکستان کو اگر امن چاہیے تو وہ terrorist free state بنے یعنی اتنے بڑے اجلاس میں موڈی صاحب نے بھارت میں ایک اور بارین کے پتہ پھینکا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو isolate کر دیا جائے اور یہی نہیں بلکہ سائیڈ لائنز پر جب نرندرہ موڈی کلزی جی پنگ سے ان کی جو ملاقات ہوئی ہے چائنہ کے پریزنٹ سے تو انہوں نے چائنہ کو اس بات کی یقین دھیانی کروائی ہے کہ بہارت امن چاہتا ہے لیکن جو dialogue ہوں گے امن کے وہ صرف اور صرف bilateral ہوں گے یعنی صرف پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوں گے اور کوئی third party اس میں involve نہیں ہوگی نہ تو کوئی observer ہوگا نہ کوئی third party ہوگی اور اگر پاکستان نے third party کو involve کرنے کی بات کی تو کبھی بھی یہ dialogue نہیں ہوں گے اور پاکستان پہلے یقین دلوائے کہ وہ تمام دہشتگر تنظیموں کا خاتمہ کرے گا تب ہم dialogue کریں گے ورنہ ہم کوئی کس قسم کی کوئی کوشش نہیں کریں گے کہ کوئی نہ کوئی dialogue بہارت کا اور پاکستان کے آپس میں ہو جائیں یعنی کہ آپ نے پاکستان کو ایک دفعہ پھر سے pressurize کر دیا کہ وہ کچھ بھی کرے لیکن وہ چائنہ کو اس dialogue میں نہیں لے کے آئے گا اور آپ پھر سے پاکستان کو isolation کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو نرندرہ موڈی صاحب اس وقت جتنی بھی آپ کاوشے کر رہے ہیں آپ نئے نئے election جیت کے آئے ہیں اور پاکستان کی prime minister نے جو آپ کو اپنا air space کی اجازت دی کہ آپ جا کے Central Asian region کے اندر جا کے پہنچ سکے تو یہ ہماری طرف سے اس طرح کے حکامات ہیں جس کے اوپر شاید پاکستان آپ کو یہ signal دینا چاہتا ہے کہ پاکستان امن چاہتا ہے لیکن بہارت کی جو ہٹ درمی ہے بہارت اس وقت تب ہی تک وہ اپنے election والے جو فوٹے باہر نہیں نکل پا رہا اور جب تک وہ باہر نہیں نکلے گا تب تک region کے اندر امن نہیں ہو پائے گا اور یہاں میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ S.C.O. میں بھی امریکہ نہ چاہتے ہوئے بھی بہارت کی شکل میں وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور بہارت کے جتنی بھی کل آئی گئی جو policy statements انہوں نے دیئے ہیں وہ اس بات کا clear indication ہے کہ بہارت اور امریکہ کو یہ جو alliance بن رہا ہے ریشیا چانہ اور پاکستان کا یہ بہت زیادہ چوب رہا ہے لہٰذا پاکستان کسی زمانے میں امریکہ کا alliance تھا war on terror میں اور یہ چیز میں واضح کر دوں بڑا clearly اس کے اوپر کوئی آپ کو defensive ہونے کی ضرورت نہیں ہے نہ ریاست کو نہ ریاست کے لوگوں کو کہ یہ جو war on terror کی جنگ تھی یہ جو discourse ایک پیش کیا جاتا ہے یہ war on terror کی جنگ پاکستان نے خود لڑی ہے اپنے بلبوتے پر لڑی ہے اپنے resources کے اوپر لڑی ہے اور اپنے لئے لڑی ہے اور یہ پاکستان واحد ملک ہے جس نے دہشیتگردی کے خلاف جنگ لڑ کے اس کے اندر کامیابی حاصل کی ہے لہٰذا امریکہ کی ضرورت صرف اور صرف اس وقت پاکستان ہے اور پاکستان سے صرف فیل وقت یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے افغانستان کے اندر امن آ جائے اور اس امن کے تحت وہ وہاں سے صرف safe exit کرنا چاہ رہا ہے جس کے لئے وہ صرف پاکستان کو اس کا سہارا چاہیے مگر انڈین کیمپ میں وہ اتنا آگے جا چکا ہے کہ پاکستان بھی اب ان پر trust نہیں کرتا اور وہ بھی ہم پر trust نہیں کرتے لہٰذا خارجہ پولیسی جو پاکستان کی انہی چاہیے وہ بڑی زیادہ balance تو اس کو ہونا چاہیے مگر جو new alliance بن رہا ہے جس طرف کی ہوا چل رہی ہے پاکستان کو چاہیے کہ وہ ان پر زیادہ کوشش کرے تاکہ کسی ملک کا صدر اٹھ کر new year کے موقع کے اوپر پاکستان سے یہ اس طرح کی ٹویٹ نہ کرے کہ پاکستان سے ہمیں امریکہ کو دھوکے ملے ہیں اور اگر آپ کو میں ایک باوکار قوم بننا ہے تو میں آپ کو بتا دوں آپ کو ایک مضبوط قوم بننا ہے تو یہ ریاست کو ٹھان لینا پڑے گا ریاستی اداروں کو سمجھنا پڑے گا کہ حالات بدل رہے ہیں آپ کو اپنا domestic political structure مکمل طور پر revamp کرنا پڑے گا corruption کا مکمل طور پر خاتمہ کرنا پڑے گا جو لوگ deprived ہیں جہاں socio economic activities نہیں ہیں وہاں پر basic facilities دیں یہ صرف کسی ایک جگہ کا مستانی ہے پنجاب میں بھی بہت سارے areas ہیں سردن پنجاب میں آپ چلے جائیں جہاں لوگوں کو حقوق نہیں مل رہے ہیں بلوجستان میں بھی تک لوگ آپ کے پاس deprived ہیں نراز ہیں آپ سے سندھ میں interior سندھ میں چلے جائیں تو یہی حال ہے فاتح کا پی ٹی ایم مومنٹ آپ کے سامنے چل رہی ہے ریاست کو یہ بات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہی movements خود بخود ختم کس طرح سے ہوں گی وہ جب آپ ان کے معاملات کو سنیں گے ان کا خیال رکھیں گے دیکھیں ریاست کا جو social contract ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ اس کو مکمل کر دیں عوام کے ساتھ جو social contract ہے اس کو مکمل کر دیں ان کو رہنے کے لیے چھت دے دیں ایک روزگار دے دیں کھانے کے لیے روٹی دے دیں تو یہ تمام مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے اور جب domestically آپ strong ہوں گے تو آپ کے پاس یہ economic crunch بھی نہیں آئے گا آپ security wise بھی محفوظ ہو جائیں گے اور پھر foreign direct investment بھی پاکستان میں آئے گی لہٰذا domestically strong ہوں گے تو باہر سے بھی ہم strong دکھیں گے لہٰذا جو ہماری foreign policy ہوگی وہ اتنی ہی زیادہ independent ہوگی تو پھر نہ اس کے بعد ہمیں کسی کے آگے جھگنے کی ضرورت پڑے گی اور میری دعا ہے کہ پاکستان اس وقت جو new alliance system بن رہا ہے پاکستان اس کے اندر وہ غلطیاں نہ دھو رہا ہے جو اس نے previous alliances کے ساتھ دھو رہا ہے اور پاکستان واقعی ایک developed state بن جائے انہی الفاظ کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت فیمال اللہ موسیقی موسیقی